السلام علیکم ناظرین پروگرام اوپن ٹاک میں ایک بار پھر آپ کا خوش آمدید ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں اس پروگرام میں ہم دفرنٹ پرسنلٹیز کو انوائٹ کرتے ہیں پروگرام میں مدعو کرتے ہیں اور ان سے گفتگو کرتے ہیں مختلف ایشوز پر اور آج بھی ہمارے ساتھ کشمیر ویلی کے ایک اور پرومنٹ پرسنلٹی جو ہے وہ ہمارے پروگرام میں ہمیں انوائٹ کیا ہے ہمارے ساتھ ہے موشتاک چائے صاحب جو کہ بزنس ٹائکون ہے اور ان سے آج ہم گف بزنس سنیریو ہے افتر ایبروگیشن 370 اور مزید کچھ ایشوز پر بات کریں گے بہت شکریہ مشتاک صاحب پہلے ہم آپ کا ویلکم کرتے ہیں پروگرام میں ہم آپ کا ویلکم کرتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم مین مدع پر جائیں جو ہمارا مقصد ہے لیکن پہلے ہم مشتاک صاحب سے یہ چاہیں گے ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں کیسے مشتاک چاہے ان کی زندگی یہاں تک پہنچی ایک نام بن گئے اللہ کا فضل ہے تو میری والد عبداللہ جی صاحب ہم سورہ کے رہنے والے ہیں اسلی تو ہم فارش کا کام کرتے تھے میری والد فارش لیشیز تھے اپنے زمانے میں اس کارکوال کا بڑا عجور تھا ورحال پھر وہ نیشلیزیشن ہو گئی پھر میں میں اس ٹوریزم انڈسری سے پہلے میں ایٹی سکس پھر کچھ سالوں کے بعد ہی ماحول خراب ہو گیا تو خیر ہم سکتے ہیں تو آج کے دن ہم ہوتلوں ہیں ہمارے پاس ہر چکے ہمارے ہوتل ہیں ماشاہ اللہ 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 حمدللہ تو ہوتلیر ہوں بزنس کرتا ہوں ہوتلیر کلیب کا چیرمین ہوں پی ایڈ چیمبر کا منٹر ہوں تو بس یہ ہماری زندگی ہے اللہ کا فضل ہے آج تک بڑے عزت سے زندگی بزئی ہے اللہ سنے آگے بھی ٹھیک تھاک چلے تو وہ ہی ہماری شوک ہے بارد مشتاق صاحب کو بچمن سے شوک تھا بزنس میں یا اچانک کسی کو دیکھ کے انسپائر ہوئے اور سوچا کہ میں ایک بڑا بزنس میں ہوں نہیں نہیں ہمارے دراصل جو میرے والد تھے میرے دانا تھے وہ بھی بزنس ہی کر دیتے تھے تو ہر بزنس من کے جو بچے ہوتے ہیں فرست ان کی کوششت ہوتے ہیں تو مجھے اپنے والد نے جب میں بلکہ زیادہ پڑھائی بھی نہیں ہوئی کیونکہ والد کو یہی شوق تھا نہیں نہیں میں اس کو اپنے ساتھ نکالو بزنس کرو فرس کا کام تھا اسٹیبلیش تھا تو وہ جہاںرے والد سے ہے کے ساتھ اپنے والد کو زندگی بھی شید ہے تو اللہ نے ہمیں اچھا دوسری قسمتے ہیں ہر جہاں بھی باتی ہیں ماشاءاللہ ہم نے داڑا ہوں اماماً کہتے ہیں مجھتاک صاحب کہ کسی بھی سٹیج پر پہنچنے کے لیے ایک سٹیپ جو ہے وہ بار کرنا پڑتا ہے ایک سٹیپ وائز آگے جانا پڑتا ہے لیکن اس میں چیلنجز بھی ہوتی ہے اس میں ہارڈ شپس بھی ہوتی ہے ایسا کچھ آپ کی لائف میں اپنی تک ہے نہیں وہ تو ہے ہی دیکھیں دیکھیں ایسا ہے ہی دیکھیں ایسا ہے ہی سلو اینڈ سٹیڈی ونزد ریس نمبر وان نمبر ٹو کوئی کہتا ہے کہ میں رات و رات کچھ بانوں یہ نہیں ہے تو ہم کوئی سٹیپ بے سٹیپ آئے ہیں جو آج کا ہمارا جو بھی ہے یہ ایک موش نہیں ہوا ہے ایٹی فائی میں ہمیں ایک ہوتل سٹارٹ کر دیا گلو مارک میں پھر خالاتو ہم یہاں خالاتو کے بڑے شکار پھر ایٹی ایٹ میں کہیں پہلگام میں ایک ایک ہوتل پر لیا ایک اور ہوتل برحال اللہ کا فضل ہی فضل چلتا رہا تو اس کا فضل ہونا چاہے تو اللہ کے میں کامیہ بھی کامیہ بھی جائے مہی سٹسفائی بھی مہ چمیر سے باہر نہیں جاؤ گا میں مشتاق صاحب سے یہ کہنا چاہوں گا کہ کشمیر میں رہ کے آپ سے کوئی پوچھے کہ ایک ٹپیکل بزنس میں یا مشتاق صاحب جیسا بزنس میں بننے کے لئے کیا کرنا ہے نمبر وان برحال نمبر ٹو ڈیڈیکیشن نمبر ٹھو انسان صرف پسیٹو رہے اپنے کام سے مطلب رہے وہ اجلے رہے تھے وہ اجلے رہے تھے نہیں ہوگا وہ اجلے رہے تھے جہاں ہم نے اور کسی کا سوچا اس کے سرنگ کہاں کہیں گا نہیں میں رات ہو رات اس کے سرنگوپ مہنت کرو مشکت کرو اللہ کامیابی دینے والا ہے coming to the main point after the abrogation of 370 مشتاق صاحب کشمیر کے بزنس سناریو کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں جو بھی اس وقت واقع ہو گیا سارا بزنس بند ہو گیا چار چھے مہنے نیا رہ گیا یہاں سارا پھاریک چیز سسپنٹ ہو گیا پھر بندیا تو چلتا ہی ہے پھر چینینے کے بید آشتا آشتا شروع ہو گیا پھر ماشاءاللہ ٹھیک ہے پھر تو آگے کوویڈ آگیا بزنس بھو کھرا بھی حال تو میں رہا تو کرنٹ سٹیٹس کیا ہے ہمارے بزنس سناریو کا جہاں تک کرنٹ سٹیٹس کا ہے جہاں تک توریزم کی بات ہے توریزم پچھے سال سے ٹھیک جا رہا ہے ہمیں امید ہے انشاءاللہ آگے بھی ٹھیک جا رہے گا سبجکٹو پیس ٹھیک ہے توریزم پچھے سکتا ہے باکی توریزم پچھے سکتا ہے اگر اوارال دیکھے تو رسیشن تو اوارال ہے خیر پھر بھی اللہ کا شکر ہے یہاں اپنی اکانومی ہے ہوتکلٹر ہے اگرکلٹر ہے ہندکرکلٹر ہے جو گر میں ہی سارے بنتے ہیں اس سے یہاں اکانومی باکی جگوں سے بہتر ہے آپ توریزم سے وابستہ ہے اس سال گورنمنٹ کا کہنا ہے کہ ریکارڈڈ ٹوریسٹ فلو رہا ہے تقریبا ڈیڑھ کروڑ ابھی تک ٹوریسٹ جو ہے انہوں نے ویلی کا وزیٹ کیا ہے تو ہاو دو یو سی دیکھا ہے کیا یہ ایک پوزیٹیو سائنگ ہے میں ویلیو کا تو ڈیڑھ کروڑ نہیں ہے یہ جمہو این کشمی رائیت اس پہ سب سے بڑا جو ویلیوم ہے جو کٹرہ جو ریلیجسٹ ورسٹ آتا ہے ویشنا دیوی میرے خلال کروڑ تو ادھر کا ہی ہے تو پتہ نہیں مجھے میری حساب سے یہاں پندران سے بیس لاکھ تک آئے ہوں گے آج تک تو ڈیڑھ کروڑ تو نہیں ہے پندران سے بیس لاکھ تک آئے ہوں گے اس سال کا تو انہیں بیس لاکھ کا کا ہے مور دن ٹونٹی لیک کشمیر بینی کا تو یہ اورال ڈیڑھ کروڑ جو ہے یہ جمہو کشمیر کشمیر بینی کٹرہ ویشنا دیوی اور امرنات کا وہ دو جانداتو یہاں گے ابھی تک جو ٹورسٹس فلو ہے کشمیر ویلی میں اس سال کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں ٹھیک ٹھیک چا رہا ہے میں نے کہا سبجک ٹو پیس ماشاءاللہ ہمیں امید ہے بات یہ بھی بیسنس کے لئے جس طرح ہم پہلے بھی کرتے ہیں اگر اسی طرح چلے ہم بیری ہیپی پیس ہو نارمل بزنس چلے ٹھیک ٹھاک ہمارے مہمان آئے وہاں پر جائے وہ ہی ہمارے لئے سب کچھ ہے ڈیفرنٹ سٹیکھولڈرز جو یہاں کشمیر کے ہیں وہ اپنی اپنی ویو پوائنٹ ہے ان کا جو اپنے وہ انیلیسز دے رہے کے کشمیر میں 370 کے بعد جو بزنس ہمارا ہے یا جو ہماری ایکانومی ہے وہ کافی ڈاؤن ہو چکی ہے یہ وہ تو ہوئی ہے وہ تو ساب بات ہے ایکانومی سے تو داؤن ہو گیا 370 سے داؤن ہو گیا اور کشمیر کے حالات تو 30 سال سے تو خراب ہی چڑھ رہے تھے تو ایکانومی کہاں سے بڑھ لی تھی تو پھر بھی اللہ کا شکر ہے یہاں جو اپنی ایکانومی ہے او جائے ساکے میں نے کہا اٹھیکل چڑھ رہا ہے ہنڈی کریپٹس ہے باقی جمہو سے بہتر ہی چڑھ رہا ہے جی ٹوینٹی کی میٹنگ ہونے والی ہے جمہو کشمیر ہوسٹ کرنے والا ہے تو ایزے کشمیری اور ایک نام بھی ہے آپ کا کیسے دیکھتے آپ ان کو کیونکہ آپ سسٹم کو بھی اچھا جانتے ہیں اور بالخصوص آپ بزنس کے ساتھ ملمن سا لیکھیں نہیں دیکھیں نا اگر گورنٹ آف انڈیا کرنا چاہے تو اچھی بات ہے کریں شاید وہ کچھ کر رہے ہیں تو ایک آدھا کچھ تو کریں نا اچھی بات ہے بزنس کمیونٹی کا کیا رول بنتا ہے یہاں امن کو پرویل کرنے میں ہاں تو صرف امن کے ساتھ ہی ہے پیس کے ساتھ ہی ہے پیس نہیں ہوگا تو کچھ نہیں ہے تو کیا کرنے کی ضرورت ہے بزنس کمیونٹی کو اگر ان کے رول کی اگر ہم بات کریں بزنس من تو ہمیشہ پیسفل ہی ہوتا ہے اس کو تو بیچاری کو تو پیسی چاہے اب جس کے ہمارے ایزر ہمارے پاس جس کا ایک ہوتل ہے سو لوگ کمز کم اس کے پاس ہے تو وہ ہمیشہ چاہے گا پیس ہے میرا کام چلنا چاہے میرے تنگا ہی نکل جائے اور پہلے سارے پورن ہی چاہتا ہے پیس پیس کے ساتھ تو سارا جبو کشویر کے لوگ ہر ایک جگہ کے لوگ پیس کے ساتھ ہے پیس ہوگا تو سب کچھ ہے کم ہی مل جائے تو پیس ہونا چاہے پیس ہے بہت لازمی مجھنگ سابہ مجھنگ سابہ پیسے لگ بگ چار سالوں سے یہاں عوامی حکومت نہیں ہے ایلیکٹر گورنمنٹ نہیں ہے تو آپ اس کو کچھے دیکھتے ہیں کیا ضرورت سمجھتے آپ کے ایلیکٹر گورنمنٹ ہونی چاہے ہیں ایلیکٹر گورنمنٹ ہے ایلیکٹر گورنمنٹ ہے بہت لگا پنے لوگ ہوتے ہیں ہمارے جمہوں کشمير کے لوگ ہیں جن کو پتا ہے یہاں کے لوگوں کو کیا کیا تکلیفیں ہیں اب جو اس وقت ہے اس وقت کون کس کے پاس جائے آج تک تو بیروکرینٹ رول ہے آج تک تو کسی کو ہم جانتے نہیں ہیں یا ہمارے مان لے لیجائے اگر ایک آدھا پرسن جانتا بھی ہوگا 99 پرسن کو تو وہ نہیں ہے وہ نہیں جا سکتے ہیں بیچاروں کو کوئی ہے ہی نہیں تو جہاں تک اپنا امیلے ہوتا ہے اپنا ڈیسوک پریجنٹ ہوتا ہے منسٹر ہوتا ہے جو بھی ہوتے ہیں تو وہ بہت ہی راہ ہیں اس میں کیا کہنے کی بات ہے کہ یہاں فارین انویسٹر ہوگی کہ کہ یہاں فارین انویسٹورز وہ یہاں پر انویسٹر کریں گے کشمید ورلو وہ تو کہہ رہا ہے ابھی تک تو کوئی نہیں آیا اگر آتے ہیں تو کیا سمجھتے آپ کیا یہ ایک پوزیٹو سٹیپ ہوگا یا یہاں کی جو لوکل بزنس کمینٹی ہے یا جو یہاں کا لوکل انڈسٹری انڈسٹری سیکٹر ہے اس کو کوئی افیکٹ ہو سکتا ہے ہمیں کوئی افیکٹ نہیں ہوگا ہمیں کیا افرکٹ ہوگا؟ وہ بھی انویسٹر ہیں ہم بھی انویسٹر ہیں ہمیں کیا ان کے ساتھ ہے مگر جو آج تک ہم نے دیکھا ہے ست افثان میں آج تک کوئی کشمیر میں نہیں انویسٹ کرنے کے لئے آیا ہے جو بھی یہاں جو بھی انویسٹ میں کم ہے جیدہ ہے چھوٹا ہے بڑا ہے وہ کشمیریوں کا ہے تو اس کی کیا وجہات سمجھتے ہیں آپ؟ کیا یہاں کے سیاسی حالات یا انٹریسٹ نہیں ہے کہ چھوٹا سا علاقہ ہے پوپلیشن کے حساب سے سب سے پہلے وہ بھی بات ہے چھوٹا سالہ کا ہے وہ کیوں ادھر کریں ان کے لئے بہت بڑا فیلڈ ہے سارا ہندوستان بہت بڑا ہے تو مان لے جی کہ مجھ کوئی کہیں گا چلو جی آپ جائی پور میں کرو میں دس دس بار سوچوں گا اگر میں ساتسفائید ہی ہے اسی طرح آپ لوگ بڑے بڑے لوگ ہیں وہ بینگلور سے آجائیں گے آجائیں گے ہماری طرف سے کش رہی ہے خوشام دید میں بہتے ہیں اور اپنے بزنس میں ہمیشہ پہلے اپنا دیکھتا ہے کہ میں کہاں ٹھیک رہوں یہ انسانی فطرت ہے تو وہ کیوں آجائے گا کسی شوشے پر مجھے کوئی شوشہ دکھائے گا تو میں تو دس بار سوچوں گا مجھے پوچھے گا میرا بزنس یہاں ہے جیسا کہ آپ مجھے جانتے ہیں بزنس ٹیکون مشتاق چایا وہاں کون مجھے پوچھے گا اسے وہ وہاں کے پادشاہ وہاں کو یہاں جانتا ہے پھر بھی ہم نے ہمیشہ ویلکم کریا اس پالسی کو کل ہی ہماری ایک میٹنگ ہو گئی سیکٹری ڈی آئی پی پی کے ساتھ تو ہم نے اس کو یہی بتا دے دیا ہم ویلکم کر رہے ہیں ہم نے اکارونل صاحب کو بھی ہر جگہ تو مگر جہاں تک یہاں ان کو بھی یہ مدد دے دو فائدہ دے دو اور شروع کرنے دو یہاں سے یہاں ہی سے یہ مشوری ہو جائے گی کہ یہ زبردست پالسی ہے لوگوں کو آنا چاہے وہ بھی ہم سے ہی پوچھے وہ بھی ہماری طرف ہی بزنسمن ہے ان کے پاس دس عرب ہیں ہمارے پاس دس کروار ہیں یہ فرق اتنا ہی ہے اوفیشل فگرز ہمیں بتاتے ہیں کہ ملک میں جمعو کشمیر پہلے نمبر پر انیپلائیمنٹ میں ہے انیپلائیمنٹ ریٹ میں جمعو کشمیر پہلے نمبر پر ہے تو ایک تو ہم آپ سے جانرل چاہیں گے اس کا ریزن دوسرا اس کا سلیوشن میرے حساب سے دیکھیں یہاں تک ایمپلائیمنٹ کا سوال ہے پہلے اللہ کا فضل ہے جیسا کہ یہاں اپنی بھی انڈسٹری ہیں ہر ایک چیز ہے اور سب سے گورنمنٹ کو ٹوریزم کو بڑھانے کی ضرورت ہے جو ایمپلائیمنٹ ٹوریزم میں ہوگی وہ کسی جگہ نہیں ہوگی یہ گاڑی بلکل تیار ہے ادر سے لوگ آ جائے پیس رہے یہاں زیادہ سے زیادہ ٹوریس چلے لوگ گائیڈوں میں ملازموں میں ہر چیز میں تو میرے خیال یہاں اپنی بھی انڈسٹری پر ایمپلائیمنٹ ٹوریزم کو پرموٹ کرنے کی بہت بہت ضرورت ہے ذاتی طور پر مشتاق صاحب کا کیا رول رہا ہے یوکھ کو انگیج کرنا یا یوکھ ایمپلائیمنٹ جہاں تک بات ہم کرتے ہیں ہمارا تو دیکھیں ہماری تو وہی انڈسٹری ہی ہے ایمپلائیمنٹ کے لئے اور میں ذاتی طور بتا دوں گا میری ساتیسفیکشن تب ہوتی ہے موشاگورت چایا نے اور ایک ہوتل منایا مجھے اس کے پیسو سے غیر سا ہی اس میں اور سو لوگ لگے بہر ہی پی این بہت آپ نے کہا کہ پرموٹ ٹوریسٹ کو ہی ٹوریزم کو ہی کرنے کی ضرورت ہے حالی میں ہم نے دیکھا کافی سارے الاکے ہیں اورال ڈسٹریٹس جو کشمیر ویلی یا جمو کشمیر کے بہت ساری جگہیں وہاں پر ٹوریسٹ ڈیسٹنیش کو ایڈنٹیفائی کیا ہے کیا اسے پر نربر کرنے کی ضرورت ہے اور اس میں زیادہ کچھ نکارنے کی ضرورت ہے آج ہمارا ٹوریزم دی ہے مجھے دور درشن والو نے گڑموردن میں لیا تھا وہ یہی سوال کیا ہم بہت ویلکم کر رہے ہیں کہ وہ ایڈنٹیفائی میں بنایے مگر پولیسی کچھ نہیں وہ کہتے ہیں ایڈنٹیفائی وہ ایڈنٹیفائی کی ضرورت ہے وہ ایڈنٹیفائی پولیسی ایک ایڈنٹیفائی کی ضرورت ہے جس طرح وہ آج اس میں اندرسری پولیسی میں وہ آپ بھی دے 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 ایک نقشہ بنا کے دے 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 ایک بڑا ایکسپوزر کی ضرورت ہے اپن آئی کی ضرورت ہے پوزیٹو کی ضرورت ہے پھر ہی یہ بن سکتے ہیں ایک ہو گئے چلو جی یوسمر کیا یوسمر گیا سومہ شام کو آیا وہاں رات کو رہنے کی جگہ نہیں کہاں ٹونی جائیں گے وہاں پانچ ہزار لوگ جائیں گے ان کے لئے تو جگہ ہونی چاہے دو ہزار کے لئے جگہ ہونی چاہے تو اس کے لئے گورنمنٹ کو اگر پہلے کہیں گلتیا ہوگے آپ پلان کریں بنائیں چلو جی یوسمرگ ہے یہاں اتنے ہٹیں ہم بنا دیں گے جو اوٹسورس کریں گے ہمیں بھی بلائیں سٹیکھولڈروں کو بلائیں ان سے بھی مشورہ کریں لائنڈ کو ایڈنٹیفائی کریں نہیں بہت میں چلو جی اب یہ وہ لائنڈ ہے اب یہ لائنڈ ہے ٹھیک ٹھاک ہے جو بھی ہے تو آج بھی بڑا زبردست ہو گیا مجھے یہاں ڈال پر میں نے کہا جی یہ تو اصل ہوتل کی جگہ تو یہ ہی ڈال ہے میں باہر گیا ہوں جہاں جہاں بھی آپ بومبے جائیں میری ڈرائیو نہیں ہے سامندر پر جہاں جہاں بھی جائیں گے ہمیشہ ٹوریزم انہی جگہوں پر ہوتا ہے اور ہمارے جگہوں پر اس میں نہیں ہیٹ پت لگانے دے دو اس میں وہ رنگ مت کرنے دے دو یہ ہی تو جگہ ہے لوگ آتے ہیں ڈال دیکھنے کے لئے اور ادھر رہنے کے لئے آکت پر مشتاق صاحب بہت سارے ینگ انٹرپنیورس آپ کو دیکھ رہے ہیں ہماری چینل پر کوئی میسیج آپ دینا چاہیں گے یہی میسیج دینا چاہتا ہوں جو میں نے کہا یہ دیواز میں رکھے گی رات و رات بونوں انشاءاللہ ان کو بھی کامیابی ملے گی محنت کریں تو سکر اس دلیمیت بہت شکریہ آپ کے وقت ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ مشتاق چاہیہ صاحب آج ان کے ساتھ ہم نے بات کی مقتصر ہی کشمیر کے پولیٹیکل سنیریو کشمیر کے بزنس سنیریو اور اوہران ان کی جو ذاتی زندگی ہے اس کے حوالے سے پروگرام اوپن ٹاک ہے اگلے پروگرام میں ایک اور اہم شخصیت کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے تب تک کے لئے